بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ڈیل کریں گے لیکن آج کا جو ہمارا ایشو ہے میاں محمد واشریف صاحب کی الازیزیہ ریفرنس میں بری جو بریت ہوئی ہے اس پر بہترین جو ہم نے کرکس نکالنا ہے جس نکالنا ہے اس کی جو امپلیکیشنز کیا ہوں گی پاکستان کی جو اس وقت لیگل کمیونیٹی ہے وہ ہمیں بہتر طور پر بتا سکتی ہے اور ہمارے پاس اس وقت تین لیگل ایکسپرٹ بھی موجود ہیں پہلے ہمارے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ علی جعفری صاحب ہیں ہے تو وکیل لیکن بیسیکلی انصاف لائر فورم سے ان کا تعلق ہے اور جو ہمارے دوسرے وکیل ہیں یہ بھی کافی سینئر ہیں سیزن وکیل ہیں سفدر شہین پیرزادہ صاحب ہیں ان سے بھی ہم ان کی اپینین لیں گے اور جو ہمارے تیسرے لیگل ایکسپرٹ ہیں یہ علی باجوا صاحب ہیں ان سے بھی ہم اس ایشو پر اپینین لیں گے جعفری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جعفری صاحب آئیم نوٹ آ لیگل ایکسپرٹ میرے پاس صرف ایک ڈسکرپٹی عدالت نے دی سات سال سزا جرمانہ اس کے علاوہ پھر معاملت ہوئے میاں سب گئے باہر چلے گئے پریٹ لیٹس کر گئے دوبارہ آئے اکیس اکتوبر کیونکہ میری اس میں میں کمانی اس فنکشنل سپیشلیزیشن نہیں ہے one must acknowledge it you are legal expert اب مجھے یہ بتائیں کیا وہ سزا غلط تھی یا آج کا جو فیصلہ ہے یہ درست تھا میں غلط تو نہیں کہہ رہا اب میں یہ کہہ رہا آج کا فیصلہ درست تھا یا وہ سزا غلط تھی دیکھیں باون دن میں جو ہم نے قانون کا مزاق دیکھا ہے فیور دی گئی یا ماضی میں بھی لیکن ان باون دن میں ہم نے جو قانون کا مزاق دیکھا ہے وہ آج تک نے دیکھا جتنی بھی وقالت ہے جتنا وقالت کو پڑھا ہے یہ جو فیصلے دو ہوئے ہیں ایون فیلڈ والا اور آج والا یہ انتہائی مزہقہ کیس ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں کیا فیصلہ آیا ہے جائج صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب میاں نواشیب صاحب کا اپی لانٹ کا جو ایون فیلڈ میں فلیٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا آپ یہاں پہ انکر ہیں آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کہیں جی میرا لاہور رنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے پھر اب یہ جو الازیزیہ ریفرنس تھا اس کے اوپر ایک لارجر جی ایٹی بنی تھی جنہوں نے تمام چیزیں والیوم ٹین کے بھی تذکرے رہے یہاں پہ بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے اور اب ایک دم سے باوند دن میں بکری بچہ نہیں دیتی اور میاں صاحب کو ایسے ڈرائیکلین کیا گیا جس طرح ایک نو ملود بچہ ہوتا ہے یہ ایک مزاق ہے اور انفارچونیٹلی انفارچونیٹلی دنیا میں قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور قانون کے مطابق انصاف ہوتا ہے یہ میرا ملک کی عظیم ہے جہاں پہ ججوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور ججوں کے مطابق انصاف ہوتا ہے جس بینچ میں کیس لگتا ہے پہلے ہی تھڑے کے اوپر ڈسکیشن شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ یہ آئے گا اور میں تو کہوں گا آج کل سو موٹو کا سیزن چل پڑا ہے قاضی صاحب کو چاہیے ایک سو موٹو لیں بہت بڑی توہینیں عدالت کی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی عدلیہ کرپشن میں دوسرے نمبر پہ ہے پولیس پہلے نمبر پہ ہے چلیں پولیس کو چھوڑیں لیکن عدلیہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے ان کو دوسرا نمبر دے دی ہے یہ کنٹیمٹ آف کوٹ ہے اور اس کے اوپر نوٹس جاری کرنا چاہیے فوری طور کے اوپر کہ آپ ہم سے پہلا نمبر کیسے چھین سکتے ہیں اور میں ایک بات کہوں گا اپنے پاکستانیوں سے کہ تمام پاکستانی پچیس کروڑ اپنے شناختی کار تبدیل کروائیں اور سب اپنا نام نواز شریف رکھوا لیں اگر آپ نے پاکستان میں انصاف لینا ہے اگر آپ نے پاکستان کے قانون کو اپنی انگلیوں پر نچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے آئی ڈی کاری کو پر آپ کا نام نواز شریف ہو اور میں اگر آپ زیادہ جذباتی ہیں نواز شریف صاحب کا نہیں نہیں میری بات سنیں نواز شریف صاحب نے مسیبتیں بھی بڑی برداشت کی ہیں قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں ان کے پلیٹ لیٹس کر گئے ہماری خاطر وہ جیل میں رہے پھر باہر گئے ان کا علاج ہوا پھر ان کو جب نظر آئے کہ ملک ڈیفالٹر ہونے لگا پھر انہوں نے برینسٹرومی کی سب اکٹھے ہوئے دوبارہ سے انہوں نے احتحاد کی فضاء قائم کی قومی نغمے گائے گئے 21 اکتوبر کا سما تھا خرامہ خرامہ ہواد چل رہی تھی یہ ناکینسر ہمارے لیے بڑا کچھ کی ہے دیکھیں کتنا کتنا یہ سسٹم اپنے آپ کو انگاہ کرے گا ایک عام عوام ایک عام انسان بھی تو دیکھ رہے نا ایک عدالت سے تو آج اسلام بات کی ایک عدالت سے یہ بندہ بری ہو گیا ہے کیا چوبیس کروڑ عوام نے بھی اس کو بری کر دیا ہے کیا چوبیس کروڑ عوام بھی مان گئی ہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیرزادہ صاحب اس فیصلے کی لیگل امپلیکیشنز پاکستان کے عدالتی سٹرکچر پر دیکھیں ہمارے عدالتی سسٹم پہ انگلیاں تو 47 سے لے کے اٹھتی آ رہی ہیں جس میں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو متنازہ ہیں چونکہ اب یہ فیصلہ آ گیا ہے تو اس پہ تنقید کرنا اس کو ایکسپٹ کرنا ریجیکٹ کرنا تو اس کو کیا جا سکتا ہے اگر شاید ایک دن پہلے آپ کرتے تو میں بینگے اس پوزیشن میں نہ ہوتا ذلفکار علی بٹو کا فیصلہ بھی اس وقت کے مطابق انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے لیکن اس وقت کے چیف جسٹس جن کا آج بھی ذکر ہوا سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ نہیں ایک انٹرویو میں کہا کہ کچھ پریشر تھے کچھ ایسے فیصلے ہوئے جو صحیح نہیں تھے میری مراد سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس نصیم اتن شاہ صاحب ہے بڑے محترم ہیں بڑے واجب الاحترام ہیں لیکن کیا اب ہونا یہ چاہیے کہ کیا ہم نے آج سے پچاس سال بعد یا پچتر سال بعد پھر یہی کہنا ہے کہ جو آج والے فیصلے ہیں وہ غلط تھے کہ ہم نے اس کو درست کرنا ہے کیا ہم ساری دنیا کو پاگل سمجھتے ہیں کیا ہم نے اس رویش سے کچھ نہیں سیکھنا کہ یہاں ہاں امیر کے لیے اور قانون ہے غریب کے لیے اور قانون ہے احدیثیں میں بارکہ ہے کہ تم سے پہلی یومتیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں عمرہ کے لیے اور قوانین تھے غریبہ کے لیے اور قوانین تھے اور ان پر عذاب آتے رہے ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا ہمارا جوڈیشل سسٹم کافی ویک اور فرجائل ہو چکا ہے فرسودہ روایت ہماری چلی جا رہی ہیں ان کو ضرورت ہے کہ ہم کچھ سیدھا کر لیں یا آپ کو نہیں لگتا بہت زیادہ لیٹس میک سیریس ڈسکرشن کہ میاں نواشریف صاحب کو آج جو انصاف ملا ہے ان کی فیملی کہہ رہی ہے ان کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں میڈیا کا ایک اچھا خاص طبقہ کہہ رہا ہے کہ آج ان کو جو متنازع سزا تھی اس کے رد عمل میں آج ان کے انصاف ملا ہے تو اس سے پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ تگرہ ہوئے اگر اس اپینین کو اس نیڈیٹیپ کو لے کے چلیں نہیں میرا خیال ہے پھر عدالتی نظام جس نے سزا دی تھی وہ بہت پرانا نہیں تھا وہ چار سال کے بعد کیا عدالتی نظام بلکل اپنے اس کو پالش کر دی ہے اس کو ری ہالنگ کر دی ہے اپنے چین کر دی ہے اس میں کیا نیا سسٹم انوالو کر دی ہے سیٹ اپ کر دی ہے نہیں نوٹ اٹال ہمارے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں بنیادی طور پر موسلی فیصلے جو ہیں نا ان میں اتنی لگزش ضرور ہوتی ہے کہ ان کو آنے والے وقت میں جو جورسٹ ہیں جو اچھے جدئے ہیں وہ ان میں سے نکتہ جس طرف کا چاہے وہ نکال سکتے ہیں اگر وہ کنوکشن کو برقرار رکھنا چاہیں تو اتنا روم اس میں ہوتا ہے اس کو برقرار رکھ لگتے ہیں اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ اس کنوکشن کو سیٹ ایسائیڈ کرنا ہے تو اتنا روم اس میں ہوتا ہے کہ وہ سیٹ ایسائیڈ ہو جاتا ہے اور جو ہماری بیسیکلی ہماری پروسیکیوشن ہے وہ بہت ویک ہے انویسٹیگیشن ہماری صرف ویک ہی نہیں ہے کرپٹ بھی ہے وہ بیسڈ آن پرسنل ویمز ویشیز رشوت اور ریکمینڈیشنز پتنی کیا کیا اور جو ہماری پروسیکوشن ہے آپ دیکھیں اس سسٹم کی میں ایک آپ کو موکری بتاتا ہوں پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی اس طرح کا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں جو ہے نا پروسیکیوٹر آگے پریس کانفرنس کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہم پروسیکیوٹر کو کوئی پوچھتا نہیں ہے پولیس کا ایس پی اور ایس اچوٹس سے بڑا ہوتا ہے اور جب تک ان دونوں میں اس طرح کا کوڈینیشن نہیں ہوگا آپس میں مل کے نہیں چلیں گے میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہو یا ظلفکار علی بٹو صاحب کا کیس ہو یا اور کسی بھی لیڈر کا کیس ہو ان کے ریزلٹس ایسے ہی رہیں گے جتنی دیر تک یہ سسٹم کوہ بہتر نہیں کر لیتے باہر بجوہ صاحب بجوہ صاحب ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو گو کہ آپ لیگل ایکسپیٹ ہیں لیکن آپ کا ایک ٹیلڈ میاں صاحب کی طرف نظریاتی طور پر ایک تو اس فیصلے کے مطلق میں آپ کی اپینین جانا چاہوں گا دوسری بات آج کوئی بھی سیاسی جماعت کا اگر لیڈر اس وقت جیل میں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ خدا نہ خواست ایسا نو کے چار پان سال بعد ان کے ساتھ یا ان کے ساتھیوں ایسے تھا لہذا آج ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں اس وقت زیادتی تھی آج ہم انصاف کر رہے ہیں مجھے دونوں آپ کے انٹیک چاہیے سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے خود ہی شروع میں کہا کہ آپ ایک لیگل ایکسپیٹ نہیں ہیں کچھ سٹیٹسٹکس ایسے ہیں جس سے میرے دونوں بھائی بھی اگری کریں گے میں بہت عدب کے ساتھ ان کے بیوز سے اختلاف رکھتا ہوں دونوں کے بٹ یہ ہے کہ سٹیٹسٹکلی سپیکنگ نورمل کیسز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر نیچے سے کنوکشن ہوئی ہو ہائی کورٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سیٹ اسٹیبلش لیگل پرنسپلز کے اکورڈنگلی آیا وہ کنوکشن ٹھیک تھی یا نہیں تھی اور اس کو سیٹ ایسائیڈ کر دیا جاتا ہے آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے کریمیل کیسز کے اندر کنوکشنز وہ اپ ہولڈ کی جاتی ہیں تو وہ ایک ریشیو بہت کم ہے سو ایس ای لیگل ایکسپرٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا جب دی گئی تھی تو وہ تب بھی غلط تھی آج دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں کیونکہ ایک بہت ہی ویک فیصلہ تھا اس پہ اسٹیبلشٹ جو سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹس ہیں ان میں جو کرائیٹیریاز لیڈ ڈاؤن کیے گئے ہیں ان کی بھی ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کی گئی تھی بائی دے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز اور ریگارڈلیس آف تا فیک ایک لارجر جی آئی ٹی بنی اور انہوں نے دس وولیومز ڈھونڈ لی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا الٹی میٹلی تو آپ نے کیس کو کوٹ میں پروف کرنا تھرہو ایویڈنس اور اگر وہ ایویڈنس کا سٹینڈرڈ ہی اتنا ویک ہوگا تو وہ کنوکشن الٹی میٹلی سیٹ آسائیڈ ہونی ہونی تھی جو یہاں پہ آج آکے ہوئی ہے آئیرونکلی جس پارٹی کے لیڈر اس وقت بین فشری تھے ابھی کچھ مہینے پہلے انہوں نے خود ایڈمٹ کی ہے کہ سزائیں جو تھیں وہ غلط دی گئی تھی اس دور میں نواز شریف کو اور دینے والے کوئی اور لوگ تھے تو اگر وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں تو ایک غلط دیوی سزا کو اگر آج انڈو کیا جا رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں ہائی 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 پتہ نہیں کیا ہو گیا تو ایسے نہ کریں اتنی زیادتی نہ کریں جوڈیشری اتنی بھی بری نہیں ہے روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو ایکوٹلز دیے جاتے ہیں اپلیٹ سٹیج پہ جا کے اور ایز ای لیگل ایکسپرٹ میری یہ پرڈکشن ہے کہ موسٹ پراببیلی عمران خان کا بھی کیس جب میرٹ پہ ٹیک اپ ہوگا تو شاید وہ کنوکشن بھی سیٹ اسائیڈ ہو جائے گی اگر سب کچھ اتنا ہی ہے جس طرح آپ پورٹری کر رہے ہیں تو پھر عدلیہ انٹرنیشنل ٹرانسپرینسی جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے اس کی رپورٹ میں دوسرا کرپ تنین ادارہ کیوں ہے میرا دل دکھتا یہ کہتے ہیں یہ تو پرسیپشنز پہ بیسٹ ایک رپورٹ ہے اور کرپشن ہمیشہ پرسیپشنز کے اوپر ہی ایک میار گیج کیا جاتا ہے جنرلی پاکستان کے اندر عام آدمی یہ سمجھتا ہے عدالتی نظام ویک ہے مجھے انصاف نہیں مل رہا سارا کچھ ہے بٹ آپ نے اس کے لئے پھر سٹیٹسٹکس اگین میں ان پہ میں سٹرانگلی نمبرز پہ بلیف کرتا ہوں پاکستان کے اندر ریسورسز کتنے ہیں جوڈشری میں آپ کتنا فائنینشلی کیپٹل انویسٹ کرتے ہیں ایک جج کو روزانہ کی بنیاد پہ کتنے کیسز سننے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا دسپولزل ریٹ کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو انیلیٹکلی ذرا انیلائز کر کے دیکھیں تو ایک سٹریم ایماؤنٹ او ورکلوڈ ہے جائزز کے اوپر لیکن آپ لوگتر ترے پن دنوں کے اندر اندر جو میاں صاحب کو انصاف ملے ہے سر ترے پن دنوں میں نہیں عام آدمی کو مل سکتا ہے عام آدمی کو ایک دن میں ملتا ہے اپیل کیونکہ نوملی ایک دن میں سنی جاتی ہے میرا پوائنٹ سننے ٹھیک آپ کی رائے ہے اپیل نے نوملی ایک ہی دن میں ہیرنگ ہونی ہوتی ہے چاہے مرڈر ریفرنس بھی ہو نیچے سے سزائے موت بھی ہو کے آئی ہو اس نے ایک ہی دفعہ ہیرنگ ہونی ہے اور ایک ہی دفعہ اس ڈی بی نے بیٹھ کے سننا ہوتا ہے اور اس کو ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سو دن تک ایک ہی کیس کو سنتے رہیں اس طرح تو کبھی کوئی کیسز نہیں ختم ہوں گے تو کائنڈلی تریپن دن نہیں ایک دن میں ہیرنگ ہوئی اور ایک دن میں جو ہے وہ سزا سیٹسائیڈ ہوئی ہے لیکن ایک گزارش ایک لیمن جو پوچھنا چاہتا ہے میں نے تو شروع میں ایک نالج کیا کہ میں لیگل ایکسپارٹ نہیں میں دیکھتا ہوں کوٹ میں جاتا ہوں کہ دادا کیس لڑتا ہے پوتے کو بھی انصاف نہیں ملتا وہ سیول کیسز ہوتے ہیں سر ہائی کوٹ کے میں نے دیکھے کئی دفعہ ایسے آرڈرز ہیں لوگوں کی پروپٹی پہ قبضہ ہوا ہوتا ہے وہ بچارے کہتے ہیں کوٹ نے ساڈے اکچیف فیصلہ کرتا ہے انہیں بھی پلوان ساڈی جگہ نہیں چھڑ لیا وہ تھکی کریے دیکھئے دو چیزیں اگر تو بہت ہی سمپلسٹک اپروچ رکھنی ہے تو پھر سارا عدالتی نظام وائنڈ اپ کر کے تو ہمارے ایک ہمسایہ ملک میں on our western borders وہاں پہ ایک بڑا سمپلسٹ سا نظام ہے کہ جی تم نے یہ کیا نہیں کیا لو جی اڑا دو ٹھیک ہے یہاں تو وہ نظام لے ہیں ایسا تو ہونے نہیں لگا یہاں پہ کیونکہ ہم تھوڑے سے پڑے لکھے ہیں تھوڑا سا ہم پروسیجرز کو فالو کرنے والے لوگ اور پروسیجرز کی جہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے وہاں پہ بار بار کیسز ریمانڈ ہو کے واپس بھی آ رہے ہوتے ہیں کچھ آرڈر سیٹ ایسائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں جعفی صاحب میں نے ان سے سوال کیا تھا آپ سے بھی دوبارہ کروں گا آج جو نونلی کی لیڈرشپ کو جس طرح ریلیف ملا ماضی میں زیادتی ہوئی نہیں ہوئی آج زیادتی ہوئی نہیں ہوئی بحض یہ نہیں ہے ان فیوچر اگر یہی سالوک دوبارہ سے موجودہ جو اس وقت ایک لیڈرشپ ہے جو جیل میں ہے جن کے ساتھ اس وقت کافی معاملہ ٹف چلیں ان کے ساتھ ویسر شروع ہو جائے تو پھر پاکستان اور پاکستان کی سیاست کا کھڑی ہوگی دیکھیں باجوا صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہا جی اگر میرٹ کے اوپر عمران خان کے کیس بھی ٹیک اپ ہوں تو ان کو بھی فوری ریلیف ملے یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے نہیں لیکن اگر پانچ سال بعد ملے ان کے معاملے میں میرٹ نہیں ہے اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی عام بندے کی بھی اپیل سیم ڈے ٹیک اپ ہوتی ہے اور اس کے اوپر سیم ڈے فیصل ہوتا ہے ایک میں میاں صاحب کی سزا تھی دس سال ایک میں تھی سزا تھی سات سال میرے استادوں کی جگہ پہ ہیں زیادہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں دس سال سزا ہو تین تین سال اپیل لگتی نہیں ہے عام بندے کی بندے مر جاتے ہیں بندوں کی سزائیں پوری ہو جاتی ہیں اپیلیں نہیں لگتی ہم بھی اسی جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہیں ہم بھی روزانہ دالتوں میں پیش ہوتے ہیں میں کس چیز کے اوپر آپ نے کہا جذباتی ہو رہے ہیں میں جذباتی نہیں ہو رہا میرے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی ہم بیٹھتے ہیں سوشلی لوگ پوچھتے ہیں یہ پروسیجر کہاں پہ ہے باون دن میں جس طرح سے یہ فیصلے ہوئے ہیں تین کیسوں کے کہاں پہ پروسیجر کو فالو کیا گیا ہے یہی کوٹ تھی یہی جج صاحب تھے عمران خان کی تین سال کی مائنر سزا تھی چودہ دن ان کی چھوٹیاں ختم نہیں ہوئی تھی قوم کو یاد ہے دو ماہ پہلے کی بات ہے کہاں پہ پروسیجر کو فالو کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ مزاق بنا دیا ہوئے اس طرح سسٹم نہیں چلنے والا عوام اب باشعور ہے وہ جو ایٹیز نائٹیز میں ہو چکا وہ ہو چکا اب چھ سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ گوگل کو کیسے آپریٹ کرنے اور پروسیجر کیا ہے اور یہ جو اپیلیں جن کے اوپر میاں صاحب کو ریلیف ملا یاد ہے دی خرج ہو چکی ہیں اور یہ ٹائم بارڈ ہیں میرے جیسا یا باجوا صاحب جیسا وکیل جائے نا اس طرح کا کیس لے کے تو ہمارے روستوں پہ پہنچنے سے پہلے جائے صاحب فائل بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو کارسٹنل ڈال دیں کیا آپ یہ ٹائم بارڈ کیس لے کے آگے ہیں ہمارا ٹائم ضائع کرنے کے لیے اوہ بھائی یا تو پھر سب کے لیے یہ پریسیڈنٹ بنا دو اسلامباد میں گیا بائیومیٹرک ائرپورٹ کی اوپر ان کو فائسز مانت دی گئی جو ڈیٹیل فیصلہ آیا وہ فیصلہ کیا تھا اس میں اینڈ پہ لکھا گیا کہ یہ جو ترکاکار تھا یہ خلافے قانون ہے اور یہ ترکاکار آئندہ نہیں اپنایا جائے گا یہ باجوا صاحب اور میرے استاد بیٹھیں یہ اس چیز کی تائید کریں گے یہ فیصلے کا حصہ تھا اور کیوں پھر بندے دو پریسیڈنٹ سب کے لیے بڑے بڑے اشتیاری باہر بیٹھے ہیں جب وہ آنا چاہیں تو ان کی بھی وکیل کے ذریعے اپیلیں منظور ہوں وہ بھی ائرپورٹ پہ ہیں جائیں بائیومیٹرک والی مشین لے کہ ان کا بھی انگوٹھا لگوائیں جب ان کو رریف دے رہے ہو تو پھر در کیوں رہے ہو پھر سب کو دو قانون سب کے لیے ایک جیسے ہے مرزادہ سب ایکویلٹی بیفور لاو دوز ایکویلٹی بیفور لاو اگزسٹ ان پاکستان ایو بی سی دی کرنٹ سنیریو کتابوں میں دے ہے اور دوسرا جو ابھی میرے چھوٹے بھائی نے کہا اختلاف انہوں نے شاید میری بات کو نہیں سمجھا میں تو سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں کچھ ایسی ڈیفیشنسیز ہیں جن کی ابھی آپ نے بھی بات کی کہ وہ ڈیفیشنسیز دور کریں تو یہ سسٹم سبی کے لیے ایک ہو جائے تو پھر وہ ایسا موقع ہوگا کہ جس میں جو ہے ڈاکٹر شفیق صاحب کو اس سے یہ سوال نہیں کرنا پڑے گا ڈاکٹر شفیق صاحب کو خود پتہ ہوگی کہ سبی کے لیے لاو ایک ہی ہے اب تو آج کل یہی چل رہا ہے کہ لاو سبی کے لیے ایک نہیں ہے ہر زبان کیا رہی ہے میرے کہا دینے سے میں تو یہی کہوں گا میرے تو روزی روٹی ہے اس کے ساتھ میرے میں تو اتنی حیمت نہیں ہے کہ میں کسی کو اس لیول پہ جا کے کرٹیسزم کر سکوں کہ وہ میرا کرٹیسزم میرے لیے کل کو عذاب بن جائے میں تو بالکل کمزور آدمی نہیں نہیں میں بھی کمزور سر ٹھیک ہے لیکن جو یہاں پہ جو بات فیکٹ ہے اس کو نہیں ہم روک سکتے میں نے یہ نہیں کہا کہ پہلا فیصلہ ٹھیک تھا میاں صاحب کی جس میں سعاوی تھی میں نے کہا کہ وہاں پہ ایسے لکونہ جو ہوتے ہیں کہ جس کو سبسکرنلی جس طرح مرضی ایکسپلائیڈ کیار لیا جاتا ہے میں نے یہ بھی بتایا کہ ایویڈنس کی کلیکشن ہی بہت ویک ہے ہمارے ہاں لیکن ہی اس بات کو آپ جنور نہیں کر سکتے ایویڈنس کی کلیکشن ویک رکھی جاتی ہے یا ویک ہوتی ہے ان دونوں چیزوں میں میرا خلال فرق ہونا چاہیے موسٹلی میں رکھی جاتی ہے موسٹلی میں رکھی جاتی ہے انٹینشنلی رکھی جاتی ہے ایگزیکٹلی ہمارا تو آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا آتا ہوں ساتھ آٹھ سال پہلے میں ایک عدالت میں مجود تھا لہا رہا ہی کورٹ میں تو جائز صاحب نے ایک کیس سن رہے تھے وہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں جائز صاحب تو انہوں نے پولیس سے پوچھا آپ کو یہ ملزم چاہیے انہوں نے کہا جی ہاں یہ گناہ گار ہے ملزم چاہیے تو جو ملزم تھا تو اس نے عدالت میں چیخنا چلانا شروع کر دیا یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے جائز صاحب نے کہا کیا ہوا ہے اس نے کہا جی یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے میرے سے تیسزار رپیہ لیا ہے دا سزار رہتا ہے اس نے دو زمنیاں لکھی تھی وہ جو میری زمنی بیگنے تو اس کی جیو میں ہے اور جو دوسری دیس نے ادھر لگا دیئی ہے اس نے کہا جی اس کی جیو میں سے ابھی نکالیں جائز صاحب نے پرشیٹنگ روک دی عدارت ساری حسنے لگ پڑی جائز صاحب نے اپنے اہلکار کو کہا اس کی جیو کی تلاشی جو اے ایس ہی تھا اکارہ سے آیا تھا اس کی جیو سے وہ زمنی نکالی جائز صاحب نے وہ پڑی اس پہ بیگنہ لکھا ہوا تھا جوری کارڈ میں لکھیں لی تھی اس میں گناہ کار لکھا تھا جائز صاحب نے اس کے اقلاف سکریپچر پاس کیا ڈی پیو کوئیس کو سزاد و ڈیل کنفرم کی جب اوپن کوٹ میں ہائی کوٹ لیول پہ اتنا بڑا مزاق کر سکتا ہے کہ اے ایس ہی تو وڈ ٹو ٹاگ اپ سب انسپیکٹر انسپیکٹر ڈی ایس پی ایس پی ڈی ای جی آئی جی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہائی کوٹ کی آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں تو یہاں پہ دونوں دونوں سسٹم چلتے ہیں ہمارے ایمانداری کے میار بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا ایک فینینشلی کمزور آدمی اس کے لیے بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوگا ایمانداری کے لیے دی کومنی پیپل آف پاکستان وڈ سفر وڈ سفر سے کیا مراد ہے آپ کی وڈ سفر سے کیا مراد ہے سر جی ان کی کہیں جا کہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ معافی دے ہم تو بڑے پرویلیج طبقے میں آتے ہیں میں اور آپ لوگ ہمیں روٹی عزت سے مل جاتی ہے میں اس طبقے کی بات نہیں کر رہا جس طبقے کی کیسوں کی ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں اس کی نہیں میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو بیند کرتا ہے سارا دن تو اس کے بعد عزت سے روٹی مل جاتی ہے دو وقت کی تین وقت کی بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں جو 50% سے زیادہ لوگ ہیں ان کو تو دو وقت کا کھانا میں اثر نہیں ہے انصاف کہاں ہو گیا بلیک میلنگ اتنی ہے پولیس ان کو کسی کو روٹی چوری پر پکڑ لیتی ہے کسی کو بکری چوری پر پکڑ لیتی ہے آپ کو انگلینڈ کا وہ کیس یاد ہوگا کہ ایک بچے کو ایک حبشی نے مارا تو جا اس کو پولیس میں دے دیا کیس آیا تو جاج نے پوچھا کہ تم نے کیوں چوری کی تھی وہ بچے نے کہا ہم جو بھوک لگی ہوئی ہے بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے روٹی چورائی تھی تو اس نے کہا تو گھر سے اپنی ماں کو کہتا ہے اس نے کہا ماں بیمار تھی اس نے کہا کہ باپ کو کہتے کہتے باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے جاج کی آنکھوں میں آنسو آگئے جاج نے اپنی دیب سے پیسے نکالے اس نے کہا کہ یہ میں دے رہا ہوں جو اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ ڈیٹن واقعہ میں زبانی نہیں سنا رہا جی 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 انہوں نے سبی سے اس کو لے کے دیا اور وہ جو سٹور کا مالک تھا اس کو کہا کہ آپ بھی اب اس کو کمپنسٹ کریں گے اور تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بچہ روٹی چوری نہ کر سکے سر ہمیں وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی سعیدنا عمر فاروق کو گنیٹو ریونڈ لگا رہے تھے دوسرے رونڈ پہ آئے تو بچہ پھر رو رہا تھا تو آپ نے دروازہ کھٹا کے تو بڑھیا سے پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے تو بڑھیا نے عرض کی کہ کھانا پا کر رہا ہے آپ نے فرمایا کہ میں پہلے گزرا تو اس وقت یہی تھا تو اس نے کہا جی دیجگی رکھی ہوئی ہے آپ نے کہا نہیں مجھے صحیح بات بتاؤ اس نے دیجگی اٹھائی تو دیجگی میں پانی اور پتھر پڑے ہوئے تھے آپ نے اسی وقت رات کے وقت جا کے تو بارلے کا ایک بیگ اٹھایا اپنی کمر پہ یہ اس خلیفہ وقت کی بات بتا رہا ہے جس سے بڑی سلطنت کسی کی نہیں رہی دس ہزار مربع میل سے بڑی سلطنت سی اپنے کندوں پہ بیرلے کا بیگ اٹھا کہ آ کے اس عورت کو دیا اور اس سے معافی مانگی کہ قیامت کے دن اگر تیرے سے پوچھا جائے تو مجھے معاف کر دیں ہم اس قوم سے ہیں اور ہم کیا کر دیں یہ آپ کے سامنے جی ویرس مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی بریک سے آنے کے بعد اس ڈسکشن کو مزید کانٹینیو کریں گے سی ایو آفٹر دی شورٹ بریک جی ویرس اس وقت ہمارے ساتھ زبیر کسانہ صاحب موجود ہیں جو اڈیشنل جنرل سیکٹری پنجاب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے زبیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر اسلام علیکم زبیر بھئی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے چلیں اتنی دیر تک ہم اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں جی سر وہ تو سفدر شہین پیرزادہ صاحب نے تو آپ نے ان کی اپینین سنی انہوں نے تو کہا کہ پریکٹیکلی اور تھریٹیکلی پاکسان کا جو لیگل سسٹم ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو ایسے کب تک دھکا دیں گے آپ اس نظام کو دیکھیں میں نے شروع میں یہ بات کی ہے کہ اس نظام اور اس سسٹم نے عوام کو اتنا مایوس کیا ہے اور ہر دور میں مایوس کیا ہے اب یہ کیس ٹیک اپ ہوا ہے بھٹو صاحب کی فانسی والا اگر عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ وہ فانسی غلط تھی تو بھٹو صاحب واپس آ جائیں گے یا جس نے سزائے موت دی وہ بھی اللہ کے پاس جا چکے ہیں کیا انصاف ہوگا اس میں یہ ایک چیز کہہ دینے سے کہ وہ فانسی غلط تھی مزید اپنے سسٹم کو ننگا کریں گے جو آپ نے بات کینا سسٹم رونا سسٹم کا اس وقت دیکھیں یہ جو کیس جن میں یہ میاں صاحب بری ہو رہے ہیں ایک پارلیمنٹ میں تقریر ہوئی تھی یہ ہیں وزرائے پھر ایک عدالت میں کتری خط آیا تھا پھر ایک محترمہ نے کہا تھا لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے یہ تمام بیان کہاں جا رہے ہیں جس گھر سے اٹھ کے آ رہے ہو جس گھر میں نائنٹی نائنٹی تھری سے رہ رہے ہو قصانہ صاحب آگئے ہیں قصانہ صاحب آگئے ہیں میں بھی آپ سے دوبارہ رابطہ کرتا ہوں جی قصانہ صاحب اسلام علیکم مبالکم صاحب کیا آپ کے خریت سے ہیں اللہ کا شکر قصانہ صاحب آپ ٹھیک ہیں خریت سے ہیں اللہ کا شکر بھائی بڑی فاضل ویورس اس وقت ہمارے صاحب جنرل سیکٹری پی ٹی آئی پنجاب زبیر قصانہ صاحب موجود ہیں جو آج صاحب کا چیئرمنٹ پی ٹی آئی خان صاحب سے ملکے ہیں قصانہ صاحب کیا میسیج دیا ہے خان صاحب نے آپ کو اور اپنے فولوئرز کو اپنی پارٹی میمبران کو اور قوم کے نام کیسی سپیٹر تھی ان کی سر الحمدللہ خان صاحب ماشاءاللہ سپر فٹ ہیں اور بالکل ایک ببر شیر کی طرح تھارتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا کہ نہ وہ کوئی ڈھیل کریں گے اور نہ کسی کو ڈھیل دیں گے قوم قائم رہے ان کا کپتان ٹٹا ہوا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کسی قسم کا انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹکٹ کے حوالے سے کیا اس وقت پارٹی کی پوزیشن ہے ٹکٹ کے حوالے سے پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ بلکل میرٹ پر فیصلے کیے جائیں گے جو سنسیر ورکرز آج کھڑے ہیں ان کو بلکل پریسنس بھی جائے گی اس وقت آپ کی پارٹی میں اس وقت پارٹی کے پاس اتنی پوزیشن ہے کہ تمام حلقوں میں آپ لوگ ٹکٹیں تقسیم کر سکیں دیکھیں بات یہ ہے ایک ایک ہلکے میں دس دس امیدوار لائن میں ہیں دس دس امیدوار صاحب لیکن نظر نہیں آرہے کوئی پارٹی کی وہ سرگرمیاں نظر نہیں آرہی پنجاب میں سرپرائز کا ویٹ کر لیں سرپرائز سرپرائز کا ویٹ کر لیں اچھا پوزیٹو سرپرائز دیں گے آپ کو انشاءالت ہے اچھا پوزیٹو سرپرائز لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس نہ دو ہزار دو میں نواز شریف صاحب کے پاس ٹکٹیں دینے کے لیے تو تھی لیکن ٹکٹیں لینے والا کوئی نہیں تھا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو آپ کے پاس ٹکٹیں دینے والے ہوں لیکن ٹکٹیں لینے والا کوئی نہ ہو دیکھئے سر اس وقت بھی نواز شریف صاحب جن کی اپنے مثال دی ہے وہ موجود ہیں نہ تو ان کے پاس ٹکٹیں لینے والا کوئی ہے اور نہ ہی ان کو ووٹ دینے والا کوئی ہے نہیں سر اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں آج ان کی بریت بھی ہو گئی اب تو کوئی لیگل ہرڈل بھی نہیں ہے اب تو ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ چوتھی دفعہ وزیراعظم نواز شریف سر ان کے کہنے کیا ہے آپ کا کیمرہ گواہ ہے کہ کتنے جلسے کی ہیں کتنے لوگ آئے ہیں اگر دس عرب روپیہ لگا کر اگر یہ بندے نہیں نکال سکتے تو انہیں کہیں ہمیں صرف چوبیس گھنٹی کی مولت دے دیں ہم ان کو بندے نکلوا کے دکھا دیتے ہیں کہ بندے کہاں سے نکلتے ہیں اچھا کہ زینہ صاحب آج کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں یہ نواز شریف صاحب کے جوہل عزیزیا ریفرنس میں بریت ہوئی ہے سر یہ تو مطلب جہاں نا وہ ایک لادلے کی پرورش کی جا رہی ہے اور اس کو جو جس قسم کا پروٹوکول اس کو آتے ہوئے مل رہے ہیں نہ قانون ہے نہ آئین ہے سر ہمیشہ سے زیرے عطاب رہنے والا شخص کیسے لادلہ ہو سکتا ہے سر کبھی سعودیہ گئے کبھی برطانیہ گئے کبھی جیل میں گئے اب انہیں ریلیف مل ہے تو آپ لادلہ کہہ رہے ہیں جی جی بالکل سر وہ جس وقت سعودیہ گئے اس وقت انہی سب کے ساتھ ڈیل کر کے گئے جس وقت وہ لندن گئے اس وقت پچاس رفے کے اسٹام پر انہی عدالتوں کے ذریعے اس پاوم کو چونہ لگا کر گئے سر لیکن آپ کی حکومت نے بھیجا نا بار بار پھر وہ اب تو بچے بچے کو صاحب کا چیئرمن پی ٹی اے حفظ کروا چکے ہیں کہ شیری مزاری صاحبہ رو رہی تھی ڈاکٹر یاسمین راشی صاحبہ پریشان تھی آپ لوگوں نے بھیجا باپ کہنے ڈیل کر کے گئے تھے سر رو رہے تھے اس انہی عدالتوں سے پچاس روپے کے شام پہ چار ہفتے کی زمانت پہ گئے تھے اور پھر چار سال ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہوئی بچوں کی سالگیرہ مناتے رہے فنکشن کرتے رہے میاں نوازشری صاحب کا ریپریزنٹیو نہیں ہو لیکن سوال میرا یہ ہے کیا بیمار آدمی اگر کہیں کافی شاپ پہ کافی پی لے کسی بچے کی سالگیرہ میں پارٹیسپیٹ کر لے اس سے کیا ثابت کرتے کہ وہ بیمار نہیں ہیں نہیں وہ کافی شاپ پہ کافی پیے وہ جو بھی کچھ کرے لیکن وہ کم از کم اس ملک کو بیمار کرنے کی کوشش نہ کرے اس ملک کے عوام جاگ رہے ہیں اس ملک کے لوگوں کو ہوش آ چکی ہے ان کو پتہ ہے بیمار کون ہے اور صحت مند کون ہے ببر شیر وہ ہے جو آج بھی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ایک دفعہ نہیں کہا کہ مجھے جناب آپ جو ہے نا وہ یہ کام سر رانہ صاحب کہہ رہے ہیں نا چنگا ببر شیر ہے انہوں نے مستی چریے کدھی دیسی مرگیں مانگ دینے کدھی خوراکہ مانگ دینے انہوں نے ٹریٹ کیتا جائے جس طرح سان ٹریٹ کیتا گیا تو پتہ لگ جائے گا کون ببر شیر ہے یہ میں نہیں کہتا یہ رانہ صانعاللہ صاحب کی سر اپینین ہے رانہ صانعاللہ صاحب جو ہے نا وہ ڈریں اس وقت سے جس وقت رانہ صانعاللہ صاحب کے اوپر یہ وقت آئے رانہ صانعاللہ صاحب جو ہے نا وہ خدا کا خوف کریں جو سلوک انہوں نے عمران خان پی ٹی آئی اور اس کے ورکرز کے ساتھ کیا ہے رانہ صانعاللہ صاحب نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کی پارٹی اور ورکرز کے ساتھ کبھی یہ چیز ہوئی ہے تاریخ گواہ ہے لیکن یہ بھی تاریخ گواہ رہے گی اور مرگت لکھے گا کہ پی ٹی آئی کا کارپون پی ٹی آئی کا چیئرمن پی ٹی آئی کے لیڈر پی ٹی آئی کے ورکر پلکل ڈیٹ کے کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکیسو مجھ کسانہ صاحب اور یورپینین باجوا صاحب بابر شیر وہ کہتے ہیں جیل میں ہیں ڈٹاو ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور میاں نوازشریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے سپر لادلا یہ میں کیا سن رہا ہوں سر ڈاکس صاحب آئی ہو آپ کی میتمیٹکس اچھی ہو کیونکہ میں آپ کو نا دو تین ڈیٹس دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر منت صاحب خود کیلکلیٹ کر لی جائے گا میاں صاحب 13 جولائی 2018 کو واپس آئے تھے اپنی بیٹی کو لے کے اور تب گرفتار ہوئے تھے ائرپورٹ سے اور اس کے بعد ان کو جو باہر جانے کی اجازت ملی جس کو یہ کہہ رہے ہیں لیکن شباشی صاحب ہر منس پڑے کے پاس وہ میں کوئی اور بات کہہ رہا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 50 روپے کا سٹام پیپر دے کے تو چار ہفتے کے لیے باہر گئے تھے وہ پرابلی سیونٹینٹھ ایٹینٹھ یا نائنٹینٹھ نویمبر تھی 2019 بائی مائے کیلکولیشنز یہ تقریبا رفلی سپیکنگ کوئی ستارہ سے اٹھارہ مہینے بنتے ہیں عمران خان صاحب کو ابھی ساڑھے تین مہینے ہوئے اندر تو یہ کمپیرزن یہ کمپیر کر رہے ہیں ایپلز کو اورنجز کے ساتھ جو کہ ایک انفیر کمپیرزن ہے اگر خان صاحب اتنا ہی ببر شیر بننا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے پہلے تو ڈیڑھ سال اندر رہیں اور اس کے بعد اندر سے اپنی لیڈرشپ کو انٹیکٹ بھی رکھیں اور اس کے بعد وہ جو لیڈرشپ جو آلریڈی تیتر بطر ہو چکی ہے پریس کانفرنسز کر چکی ہے جو مرضی ہو یہ ٹف ٹائم پانچ سال پہلے دوسری پارٹی پہ بھی آیا تھا کتنا ٹف ٹیم آیا تھا ایپسلوٹلی مودی کا یار غدار گستاخ ملک کا دشمن کرپٹ پتہ نہیں کیا کیا لیبلز لگائے لوگوں کے دیروں پہ فائرنگ ہوئی ایسا نقبال صاحب کے بولٹ لگی سارا کو چھوا کیا وہ بھول گئے ہیں یہ وقت دیکھئے انفورچنیٹلی آج جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے میں اس کو ٹو رانگز ڈاونٹ میکا رائٹ تو میں آؤٹ ٹرائٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابیوز آف پروسس آف لاؤ ہو رہا ہے میں آؤ وڈ بی در لاس پرسن جو اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں لیگل پروسسز کو قانون کے اسٹیبلش پرنسپلز کے اکارڈنگلی ہی کیری آؤٹ کرنا چاہیے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ مت بھولئے کہ یہ لوگ ہستے رہے ہیں مزاک اڑاتے رہے ہیں پانچ سال پہلے ان ساری باتوں کا ان پہ تو انفورچنیٹلی میرے بھائی ہیں بڑے زبیر صاحب بھی لیکن مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ لوگوں پہ یہ کب نازل ہوا کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اپریل دوزار بائیس کے بعد کیونکہ اس سے پہلے تو ہم سنتے رہے پوزیٹیو ریپورٹنگ ون پیج پتہ نہیں کیا کیا کچھ ٹھیک ہے تو کائنڈلی مہربانی کریں اور چیزوں کو اس لیول تک اگزیجریٹنا چاہیے پرگرام کا ٹائم ختم ہو رہے ہمارے پاس دو ایشیوز ہیں دو کیس ٹیڈیز ہیں ایک میاں صاحب کی ایک ویٹی ہے جو صاحب کا چیئر پرسنل آپ کس کو دیکھتے کس کے ساتھ اس وقت سسٹم جو ہے یا ماضی میں غلط ہے یا وہ غلط ہے میں دونوں کے پرائے میں بعد سے اپینیں لینا چاہ رہو دونوں کے کانٹیکس میں دیکھیں سسٹم میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے بھی اس کو اوورہال انکی ضرور تھی اب بھی ہے سسٹم میں بہتری کی انجازش بہت زیادہ ہے آج جیسے آپ نے پہلے وقفے میں ڈسکس کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس نے ہماری جوڈیشنل سسٹم کے بارے میں کیا کہا ہے اور باقی ادروائی ہمارے سسٹم کے بارے میں دوسرے ملکیاں کہتے ہیں ہمیں آنکھیں بند کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے یہ وہ وقت گزر گیا ہے کہ جب آپ پی ٹی وی پہ جو ہے نا منگل کے دین گوشت کی دکانے بند دکھانا چاہ رہے تھے تو گوشت کی دکانے خوری دکھا دیتے ہیں جو کہ ادروائیز بند ہوتی ہیں اب سوشل میڈیا ہے ہر بندہ ایک اپنے اندر اپنی ذات کے ساتھ ایک مکمل میڈیا لیے پھرتا ہے موبائل فون ہے اس کے اوپر جتنی بھی ایپس ہیں تو اب اس میں آپ کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کیا کرنا وہ بھی سوشل میڈیا سے آپ کو گائیڈنس مل جاتی ہے صرف کرنے کے لیے ویل آپ کو چاہیے کہ آپ اکراؤس تک لوپ سبھی کے لیے ایک ہی لار رکھیں یہ نہ کریں کہ فیس دیکھیں کہ جی فلان جو ہے نا بڑا وکیل ہے تو اس کو اس کی مرضی کا رلیف اس کی مرضی کی ڈیٹھ دے دیں اس کو سٹی بھی دے دیں ایک میرے جیسا عام وکیل کیا ہے تو اس کو جو ہیں کہیں کہ نہیں اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ بنتا ہے نہیں بنتا یہ نہ کریں دونوں کو تینوں کو جتنے بھی وکلہ ہے ان کو ایک ہی سپیکٹیکلز کے ساتھ دیکھیں ایک ہی قانون کے ساتھ دیکھا جائے اور اگر آپ نے تقابل کرنا ہے تو صرف تیاری کیا کریں کہ کس کی تیاری کم ہے کس کی زیادہ ہے وہاں پہ آپ اگر تیاری زیادہ والے کو رلیف دیتے ہیں تو دیکھیں آنے والے وقت میں تمام وکلہ کتنی میند کرتے ہیں مستی کے باجوہ صاحب عدالتی اصلاحات کون لے کر آئے گا دیکھیں ہمارا جو قانون ہے اور جو ہمارا آئین ہے اس میں تمام چیزیں بڑی واضح لکھی ہوئی ہیں آگے اب یہ جو سسٹم چلا رہے ہیں لوگ جب تک ان لوگوں کے گریبان نہیں پکڑیں گے جب تک ان لوگوں سے سوال نہیں کریں گے یہ سسٹم ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اور اب عوام نے یہ کام شروع کر دیا میرے بھائی نے بھی کہا باجوہ صاحب نے کہ میاں صاحب 18 ماہ تقریباً جیل میں رہے ہیں تو عمران خان صاحب بھی رہے ہیں اور بھائی عمران خان نے ایون فیلڈ میں چار فلیڈ نہیں خریدے عمران خان نے سٹیل ملے نہیں لگائیں سرگ گھڑی تو انہوں نے لینا یہ 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 کتنی زبردست خان صاحب کے اوپر کیس کیا ہے گھڑی کیوں لی خان صاحب کے اوپر کیس کیا چلا ہوئے ہاں جی آپ نے عدد میں نکاح کر لیا خان صاحب کے اوپر کیس کیا چلا ہوئے یہ جسٹیفیابل تو نہیں ہے is it جسٹیفیابل کہ آپ عدد میں نکاح کر لینا نہیں وہ تو جاجی نے خود کیا دیا کار ریمارکس دیا جاجی نے اس نے کہا اس کیس میں یہ جو ماں نکاح نے بیان دیا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کیس نہیں بنتا وہ تو آپ دیکھیں گے دو دن میں یہ جتنا بھی زور لگا ہے دیکھیں نکاح کی تین قسمیں ایک illegal ہے ایک irregular ہے یہ irregular نکاح ہے اس میں illegality نہیں ہے یہ حدیث میں موجود ہے یہ جس طرح ایک یہ ہے عدد میں نکاح کرنا جس طرح دو بینوں سے کٹھی شادی کرنا جس طرح اٹھے ٹائم پانچ بھی میں رکھنا یہ تینوں قسم کی irregular ہے جن میں جب وقت کے ساتھ جب عدد پوری ہو جائے گی آٹومیٹکا ریگولر ہو جائے گی دو بینوں کے ساتھ ہے جس طرح ایک کو طلاق دے دی دوسری کے ساتھ آٹومیٹکا ریگولر ہو گیا جس طرح پانچ بھی ایک طلاق دے دی خدا نخواستہ کہ جی کے ڈیتھ ہوگی دوسری ریگولر ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو شریعہ law ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اتنا کیوں ابھیلا بچایا جا رہا ہے بچانے والے بتا سکتے ہیں میں تو قرور کا تعالی بھی نہیں ہوں بس ٹائم نے ٹائم نے ٹائم نے ٹائم یہاں پر ہمیں بریک لینے بریک سے آنے کے بعد خات کی جو قلت ہے اس وقت ملک میں اور آٹے کی جو قیمتوں میں اضافہ ہے اس پر بات کریں گے سی یو آفٹر دی شارٹ بریک جی ویرس ویلکم بیک آفٹر دی بریک ویرس انفورچنیٹلی پاکستان جو ایک زرائی ملک ہے اور زرات ہماری معیشت میں کمر کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے بچپن سے پڑتے آ رہے ہیں لیکن ایسے ملک میں کبھی ہمیں گندم ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے کبھی ہمیں دیگر زرائی پروڈکٹس ایمپورٹ کرنی پڑتی ہیں اور انفورچنیٹلی گندم جس کی سپیرٹ جس سے گندم کی کاشکاری جس سے اس کی یلڈ بھرتی ہے خاد اس وقت ملک میں اس کی کمی ہے فیکٹرز کیا ہیں وجوہات کیا ہیں اناثر کیا ہیں وہ تو بہتر ہمیں یہاں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ بتا سکیں گے ایک ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں رانا محمد زفر تاہیر صاحب ہیں یہ مرکزی سیکٹری آل پاکستان کسان اتحات اور دوسرے منیر شہین صاحب ہیں مرکزی چیئرمن کاشکار دوس فاؤنڈیشن بہت بہت شکریہ آپ کے ٹیمک رانا صاحب زرات پاکستان کی میشت میں بہت اہم حصیت ہے اس کی ایک ایمپورٹنٹ پیلر ہے لیکن اس وقت گندم کی کاشکاری کا دور ہے اور کاشکار کسان جو ہے ہمارا جو کافی ایکٹیو بھی نظر آ رہے لیکن اسے خاد نہیں مل رہی خاد کی جو اس وقت شورٹیج ہے یہ ڈیلیبریٹ ہے یعنی دنستہ طور پہ ہے ڈیمانڈ پیچھے سے وہ کیا نام لیتے ہیں ہے نہیں ہے سپلائی زیادہ ہے یہ سوری سپلائی جو ہے وہ نہیں ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے فیکٹر کیا سر بد انتظامی ہے اور چیز کو ٹیم پہ ہمیشہ نہیں دیکھا گیا یہ اس ملک کی انتظامیہ کا ہمیشہ وطیرہ رہا ہے وہ بلے حکومت ہو یا ایڈمنسٹریشن ہو ہمارا یہ علمیہ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے کبھی بھی کسی چیز کو وقت پر نہیں دیکھا اگر شورٹیج ہے تو یہ آج خاد یہاں دستیاب ہونی چاہیے تھی اگر امپورٹ کرنی تھی تو میری نظر میں یہ شورٹیج نہیں ہے یہ بات انتظامی ہے بلیک ملیں گے کسان کے ساتھ کس کے انتظامیہ ہیں جس میں ہمارا ذراعت کا محکمہ ہے اس کے علاوہ جو ڈیلرز ہیں ان کے انت پر بھی اس ملک میں ٹوٹل کوئی پانچ زار سمتنگ باون سو ڈیلر ہے باون سو ڈیلر ملک سے قابو نہیں آرہا اتنا بڑا محکمہ اتنے بڑے ادارے اتنا بڑا سسٹم اس میں اے سی ڈی سی پولیس اور سارے لوگ مطلب اس میں آتے ہیں یہ ڈیلر ان سے تگڑا ہے یا ڈیلر ان کے ساتھ گٹ جوڑ کیے بیٹھے ہیں اصل سوال سر ڈیلر ان سے تگڑا بھی ہے اور گٹ جوڑ بھی کیے ہوئے منیر صاحب ڈیلر تگڑا بھی گٹ جوڑ کیے ہوئے کسان کتے جائیں خاد لبدی نہیں بھئی دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خاد ہماری پرابلم کہاں کر رہی ہے کیا خاد ہمارے پاکستان میں کم ہے اس کی پرڈکشن کم ہے اس کی امپورٹ کم ہے اور فارمر کو نہیں مل رہی 65 لاکھ ٹن کیونکہ شارٹیج اس وقت یوریا کی ہے ٹھیک ہے پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ ہے 65 لاکھ ٹن کی پر ایر پر ایر ٹھیک ہے 65 لاکھ ٹن میں سے 50 سے 55 فیصد جو یوریا اویلیبل کرتی ہے فارمر کو وہ فوجی فرٹیلائزر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی باقی جتنی کمپنیاں ہیں وہ اس کا 45 اور 50 فیصد حصہ پورا کرتی ہیں ٹھیک ہے شارٹیج نہیں ہے پچھلے سال جو ڈی اے پی تھی ہمیں ڈی اے پی چاہیے ہوتی ہے 22 سے 24 لاکھ ٹن پچھلے سال بھی یہی حشر آپ کے سامنے آپ کو دیکھنے کو ملا کہ ڈی اے پی نہیں مل رہی تھی اور فارمر لائنوں میں لگے ہوئے تھے لاٹھی چارج بھی انہوں نے برداشت کیا اور خاد نہیں ملی تو پچھلے سال چار لاکھ ٹن خاد مارکیٹ میں بچ گئی تھی سیل ہونے سے اچھا دی بھی نہیں گئی اور بچ بھی گئی سولہ لاکھ ٹن سیل ہوئی 22 چوبیس لاکھ ٹن اس کی جائے ٹوٹل ضرورت تھی چار لاکھ ٹن جو ہے یہ ہماری خاد کے جو ادارے ہیں اس کے ریکارڈ کے مطابق چار لاکھ ٹن بچ گئی تھی بچہ ڈی اے پی کی بات کروں پچھلے سال میں وہ ایکزمپل دے رہا ہوں کہ شاٹی تو پچھلے سال ڈی اے پی نہیں تھی لیکن ڈی اے پی کے لیے ہمارا فارمر لائنوں میں لگا ہوا ہے پولیس کے لاٹھی چارج اس نے برداشت کیا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اس وقت جو یوریا کی شارٹیج ہے یوریا پوری ہے پاکستان میں جو خاد بنانے والے یا امپورٹ کرنے والے ادارے ہیں ان کو پہلے ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں فوڈ سکیوٹی کے وہ پہلے بتاتے ہیں کہ ہماری اتنی کنزمشن ہے آپ ارنیجمنٹ کریں وہ ارنیجمنٹ کر لیتی ہے اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں خاد تو ہے پوری تو فارمر کے پاس کیوں نہیں پہنچی یہ میں نے اس لیے ڈیٹیل بتائیے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ پرابلم ہے کیا اب خاد بھی پوری ہے تقسیم نہیں ہو رہی ڈیلر نے پرچیز کر لی ہے کمپنیوں سے خاد آگے فارمر تک نہیں پہنچ رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرابلم ڈیلر میں بھی ہے ڈیلر نے چھپا کر رہا کہ اب ڈیلر جو ہے یہ ان کمپنیوں کا بزنس پارٹنر ہے اب وہ کمپنیاں اسے زور نہیں دے سکتی کیونکہ وہ ان کو پیسہ دیتا ہے ان کی استعمال سیل کرتا ہے ان کے لیسنس کیسے کینسل کرے کہ آپ سٹور کر کے کسان اپنی ڈیمانڈ کیسے میٹ کرے گا دیکھیں یہ اب پندرہ نومبر سے لے کے پندرہ دسمبر تک یہ ڈیوریشن ہے گندم کی کاشت کرنے کا اگر ہمیں فارمر کو پراپر یوریا اویلیبل نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ بیس سے پچیس پرچنٹ گندم ہماری کم پیداوار میں اس کی پروڈکشن میں کمی آئے گی تو جب بیس سے پچیس پرچنٹ گندم کی پروڈکشن میں کمی آئے گی آ سکتی ہے آ سکتی ہے تو اگر وہ مہنگی ہوتی ہے پھر آپ کے امپورٹ کرنی پڑے گی پھر روٹی مہنگی آٹا مہنگا مسائل تو پھر وہی رہیں گے تو آپ نے قوم کو مسائل سے نکالنے کا جب عید کیا ہوا ہے تو اس میں پریشانی ان کو کیسی جب رکھنا ہی مسائل میں ہے کسی چیز کو ایک ایسی سوسیٹی جس کو آپ نے رکھنا ہی مسائل میں ہے تو اس کو نکالنے کے سبب تو جو بنے گئے الٹا اب ان کو توڑا جائے گا ان کو بنایا نہیں جائے گا جب یہ فیصلہ کر لیا کہ قوم کو مسائل سے نکالنا نہیں قوم کو خوشحال نہیں ہونے دینا قوم کو ایک ایسا طریقہ ایک ایسا رستہ نہیں بنا کے دینا یا بننے بھی نہیں دینا تو صاحب زہرے پھر اس کے لیے اس طرح کی حد کندے استعمال کیے جائیں گے نا جیسے آپ نے سنا یہ بھی خاد پوری ہے بلیک میں لینی ہے تو آج رات پانچ لاکھ بوری میں آپ کو لے دیتا ہوں پانچزار رپے کا بیگ اور اگر سرکاری ریٹ پہ لینی ہے تو ایک بیگ نہیں ملے گا اس کے لیے مجھے سیکٹری صاحب کو بھی کہنا پڑے گا سیکٹری اگری کلچر کو بھی کہنا پڑے گا جو ان کے زراعت کے نمیندے ہیں کوئی ڈی ڈی ہیں ان کو کہنا پڑے گا ڈریکٹر کو کہنا پڑے گا یار میرے کسی عزیز کو میرے دوست کو میرے کسان کو کھا چاہیے پچاس بوری سو بوری دس بوری تو وہ کہے گا جی بلکل آپ کا فون آیا کر کے دیتے ہیں مسئلہ کہ ہم نے قوم کو دل دل سے نکالنا نہیں ہم نے قوم کو دل دل میں رکھنا ہے اس طرح دل دل میں رہے گی تو مرہونے منت رہے گی اگر دل دل سے نکال دیا قوم آزاد ہو جائے گی ترقی کر جائے گی ہمیں ترقی نہیں چاہیے مرین صاحب اس وقت جو یہ خاد زخیرہ اندوزی کی جاری ہے عام کسان تک نہیں پہنچنے دی جاری ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشٹری کون ہے کوئی پلیٹیکل ہینڈز بھی ہیں پیچھے گا دیکھیں جو دیکھنے میں آیا ہے نا پہلی بات تو یہ اس جسے عرانہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو لیسائیڈ ہے نا کہ خاد شارٹ نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے زخیرہ اندوزی ہو گئی شارٹ کا جو ایک پیمانہ ہے نا سر وہ یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ ریٹ ہے فرض کریں کہ چار ہزار چار ہزار پہ آپ لے رہے ہیں تو خاد نہیں مل رہی پانچ ہزار پہ لیتے ہیں تو خاد مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شارٹ نہیں ہے زخیرہ اندوزی شارٹ تب ہوتی ہے کہ اگر آپ چار ہزار والی چیز آٹھ ہزار روپیہ لے کے جائیں تو پھر بھی نہ ملے پھر شارٹ ہے پھر شارٹ ہے اگر آپ پانچ ہزار لے کے جاتے ہیں تو مل دی ہے یہی تو سوال کر رہو اس کا پھر بینیفیشری کون ہے کون اتنا تغرہ سسٹم میں ہے جو کسان کو مار رہے سر اس میں بینیفیشری ڈیلر بھی ہے ڈیلر تو ہے پیچھے کون ہے سر پیچھے اس کے دیکھیں اس کے پیچھے جو اپنا گورنمنٹ کے ادارے ریگولیٹر ادارے ہیں جو اس سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں مجھے یہ بتائیں ہمارا ایک اسسٹنٹ کمیشنر جب فارمر کے پاس جاتا ہے کہ آپ نے پچیس مان یا چوبیس مان گندب رکھی ہوئی ہے اس سے زیادہ رکھی ہوئی ہے وہ پولیس لے کے جاتا ہے اسے گھر سے گندب اٹھا لیتا ہے آج وہ اسسٹنٹ کمیشنر کہا ہے اسے خات کیوں نہیں نظراتی وہ خات پر ریڈ کیوں نہیں کرتا وہ خات اویلیبل کیوں نہیں کرتا بختصر یہ ہے کہ اس کے بینیفیشری دونوں ہیں انتظامیہ بھی اور ڈیلر بھی انتظامیہ بینیفیشری اس طرح ہے کہ اگر ڈیلر کے پاس پانچ زار بیگ آیا ہے مہینے میں یا پانچ سو بیگ آیا ہے تو اس نے کہا جی اس میں سے پانچ سو آیا تو دو سو میرا فلا بندہ آرہا اس کو دے دو وہ اس کو دے دے گا اسی ریڈ پر جو سرکاری ریڈ تھا اب وہ کہتا ہے سر میں نے آپ کے بندے کو ابلائز کی ہے لہذا اگلہ تیم سو بیگ میں اپنے ریڈ پر بیجنا چاہتا ہوں اللہ حکم آپ لوگ مل کر وزیراعالی صاحب کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں گئے ہیں وزیراعالی کے پاس گئے ہیں وزیراعالی کے پاس گئے ہیں ابھی ایک ویک پہلے سیکرٹری اگری کلچر منسٹر اگری کلچر اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ایک بڑی لمبی فیس ٹو فیس آپ کی وزیراعالی سے ملاقات ہوئی وزیراعالی صاحب کو میں خود اپلیکیشن دے کے آیا نہیں ملاقات ہوئی نہیں ملاقات ہو ایسے تھوڑی ملاقات ہوئی نہیں آپ کسان ہے ملکی معیشت کے سر ایر کی اڈی ہیں وزیراعالی صاحب سے ملاقات ہوئی سر ملاقات نہیں نہیں ایک ڈیلیگیشن آپ اپنا بنائے نا جو نام جو اچھے آپ دیکھو ڈیلیگیشن کیلئے ٹیم دینا پڑتا ہے ہم نے ٹیم ان سے مانگا ہے ابھی تک انہوں نے ٹیم ہمیں دیا نہیں ٹھیک وے آؤٹ کس کا وے آؤٹ کیا ون لائنر سر اس کا وے آؤٹ سار یہ ہے کہ ایک تو جو ریگولیٹر آتھارٹی ہے ٹھیک ہے اس کو سختی کرنی پڑے گی وہ اوہ نہیں کرنی پڑے گی اوہ نہیں کرنی پڑے گی دوسرا پر حال یہ ہے کہ جو ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ ہے وہ کسان کو موٹیویٹ کرے یا تو اس کا متبادل دے یا پھر اس کو موٹیویٹ کرے جو غیر ذمہ دارانہ یا ان بیلنس یوز آف فرٹیلائزر ہے ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کیا جائے اس کو ٹھیک کیا جائے ویورز آپ نے وے آؤٹ بھی سن لیا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے پہلے اپیسوڈ میں یا پہلے پارٹ میں آپ نے دیکھا سٹرکچرل فلاؤس دوسرے پارٹ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں سٹرکچرل فلاؤس ہمیں پورے کے پورے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ادروائز اسی طرح روتے رہیں گے اور وقت کو دھکا دیتے رہیں گے کتنی دیر وقت کو دھکا دیں گے یہاں ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ہم سب کے لئے سانیہ بدا کریں اگلے پرگرام تک لئے اپنے حوث محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان